امریکی صدر جو بائیڈن کی مصری صدر سے فون پر گفتگو ہوئی ایوان صدر مصر کے مطابق غزہ میں جنگ بندی سے متعلق تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا امریکی صدر سے رفع میں کشیدگی کے خطرات پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا دونوں رہنماؤں میں اسرائیلی جرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کے تبادلے پر گفتگو کی گئی مصری صدر کا انسانی امداد کی رسائی دینے کی ضرورت پر زور کشیدگی کو پھیلنے سے روکنے اور دو ریاستی حل کی اہمیت کا اعادہ بھی کیا گیا آپ کو بتائیں دونوں رہنماؤں میں اسرائیلی جرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کے تبادلے پر بات چیت بھی ہوئی امریکی صدر جو بائیڈن کی مصری صدر سے فون پر گفتگو ہوئی ایوان صدر مصر کے مطابق غزہ میں جنگ بندی سے متعلق تازہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا امریکی صدر سے رفع میں کشیدگی کے خطرات پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا امریکی صدر جو بائیڈن کا قطر کے امیر شیخ تمی بن حمد السانی کو ٹیلی فون امیری دیوان کے مطابق غزہ سمیت مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی موہدے کی کوششوں پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا آپ کو یہاں پر اپ ڈیٹ کر رہی ہیں امریکی صدر جو بائیڈن کا قطر کے امیر شیخ تمی بن حمد السانی کو ٹیلی فون امیری دیوان کے مطابق غزہ سمیت مقبوضہ فلسطینی علاقوں کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا جبکہ غزہ میں فوری اور مستقل جنگ بندی موہدے کی کوششوں پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا امریکی سرزمین پر قتل کی بھارتی سازش کی رپورٹ کو سنجیدگی سے لیا ہے ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق محکمہ انصاف قتل کی سازش کی تفتیش کر رہا ہے بھارتی حکومت نے واضح کیا ہے کہ وہ اسے سنجیدگی سے لے رہی ہے تفتیش کر آئے گی حکومت سے توقع ہے کہ وہ تفتیش کی بنیاد پر احتساب کرے گی آپ کو بتا رہی ہیں بھارتی حکومت نے واضح کیا ہے وہ اسے سنجیدگی سے لے رہی ہے امریکی سرزمین پر قتل کی بھارتی سازش کی رپورٹ کو سنجیدگی سے لیا ہے ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق محکمہ انصاف قتل کی سازش کی تفتیش کر رہا ہے بھارتی حکومت نے واضح کیا ہے کہ وہ اسے سنجیدگی سے لے رہی ہے وزیراعظم شہباز شریف کا دورہ سعودی عرہ وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی احد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ملاقات میں پاک سعودی تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم نے شاندار میزبانی پر اور سعودی وزراء کی جانب سے پاکستان میں سعودی سرمایہ کاری کے حوالے سے جامع پروگرام مرتب دینے پر ولی احد کا شکریہ ادا کیا ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر آئی ایم ایف نے پاکستان کو ایک ارب دس کروڑ ڈالر جاری کرنے کی منظوری دے دی واشنگٹن میں آئی ایم ایف کے اگزیکٹیو بورٹ کا اجلاس ہوا پاکستان کے لیے آئی ایم ایف نے آخری قسط ایک ارب دس کروڑ ڈالر کی منظوری سٹینڈ بائی ارینمنٹ کے تحت دی ہے تین ارب ڈالر کے کرس پروگرام کے تحت پاکستان کو ایک ارب نوے کروڑ ڈالر پہلے مل چکے ہیں آئی ایم ایف کے اگزیکٹیو بورٹ نے پاکستانی معیشت میں بہتری کا بھی اعتراف کیا آئی ایم ایف کی رقم منتقل ہوتے ہی نو مہ پر محیط سٹینڈ بائی ارینمنٹ مکمل ہو جائے گا سٹینڈ بائی ارینمنٹ کی وجہ سے ہی پاکستان ڈیفالٹ سے بچنے میں کامیاب ہوا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے نئی مانیٹری پولیسی کا اعلان کر دیا نئی مانیٹری پولیسی کے مطابق شرح سود کو بائیس فیصد پر برقرار رکھا گیا ہے سٹیٹ بینک آف پاکستان کی ذریع پولیسی کامیٹری کے اجلاس میں ایم پی سی نے پولیسی ریٹ کو بائیس فیصد پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ایم پی سی نے مہنگائی کے منظر نامے میں جاری بین الاقوامی واقعات کی بنافر اجناس کی عالمی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے رجحان اور آئندہ بجٹ اقدامات کے ممکنہ مزمیرات کو بھی شامل کیا مجموعی طور پر کامیٹری نے ستمبر دوہزار پچیس تک خاصی مصبت حقیقی شرح سود کے ہمراہ مہنگائی کو سات آشاریہ پانچ فیصد کے حدف کی حدود میں لانے کے لیے موجودہ ذریع پولیسی موقف کو جاری رکھنے پر زور دیا صدر مملکت آصف علی زرداری سے گلگت بلستستان کے گورنر سید مہدی شاہ اور وزیرعالہ گلبرخان کی ملاقات ہوئی ہے صدر آصف علی زرداری نے کہا علاقے کی معاشر خوشحالی کے لیے کودرتی وسائل کو مکمل طور پر ترقی دینا ہوگی ملاقات کے دوران صدر مملکت کو گلگت بلستستان کی عوام کو درپیش مختلف مسائل بالخصوص تعلیم اور صحت کی سہولیات کی کمی اور بے روزگاری بارے بتایا گیا گورنر اور وزیرعالہ نے صدر مملکت کو گلگت بلستستان کے دورے اور گلگت بلستستان اسمبلی سے خطاب کرنے کی دعوت بھی دی صدر مملکت نے کہا گلگت بلستستان میں پن بجلی کی بے پناہ صلاحیت کو ترقی کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے گلگت بلستستان کو مادنیات اور جواہرات جیسے بے پناہ قدرتی وسائل سے نواز گیا ہے نوجوانوں کو مارکیر طلب کے مطابق قابل قدر صلاحیتوں سے لیش کیا جائے گلگت بلستستان کے شعبہ تعلیم اور صحت کو ملک کے دیگر علاقوں کے برابر لانے پر توجہ دینا ہوگی وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے ڈنمارک کے سفیر جیکب لینف کی ملاقات ہوئی ہیں دوران ملاقات ٹائپ ون زیابیتس کے مریضوں کو مفت انسولین مہیجہ کرنے پر تبادلہ خیال کیا گیا پنجاب میں مریضوں کو انسولین اور گلوکو میٹر سٹرپس تک آسان رسائی مہیجہ کرنے پر اتفاق کر لیا گیا ڈنمارک کے سفیر نے پہلی خاتون وزیراعلا پنجاب منتخب ہونے پر مریم نواز کو مبارک بات دی دوران ملاقات بہمی تعلقات کی پچھترویں سالگیرہ ملک کر منانے کی تجویز پر اتفاق کیا گیا ڈینش سفیر نے وزیراعلا مریم نواز کو ڈنمارک کے دورے کی دعوت بھی دی جو انہوں نے قبول کر لی دوران ملاقات دوران ملاقات پنجاب میں سولر اور ونٹ پاور سے بجلی پیدا کرنے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعلا نے بتایا پنجاب میں پلاسٹر کے استعمال پر پابندی لگا دی گئی ہے ڈینش سفیر نے کہا پاکستان میں ناقابل یقین کاروباری مواقع اور سنتی ترقی کا پوٹینشل موجود ہے پاکستان دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جہاں زیابت اس کے مریضوں کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے نا اہل اور کرپٹ افسران کی خیر نہیں جو ڈیلیور کرے گا وہی اہدے پر رہے گا وزیراعلا پنجاب مریم نواز اہم اہدوں پر میرٹ اور قابلیت کی بنیاد پر افسران کی تیاناتیاں یقینی بنانے کے لیے متحرک ہو گئیں وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے مختلف اہدوں پر تیاناتی کے لیے امیدواران کے انٹرویوز کیے ہر اہدے کے لیے کم از کم تین امیدواروں کے پینل کا انٹرویو لیا گیا وزیراعلا مریم نواز کا کہنا ہے پنجاب میں میرٹ پر تیاناتیاں ہوں گی فیوریٹیزم اور سفارشی کلچر کی حوصلہ شکنی کے لیے اہم اہدوں پر تیاناتی کے عمل کی مونیٹرنگ خود کروں گی گوڈ گورننس کے لیے رائٹ پرسن ان رائٹ پلیس کی پالیسی پر سختی سے عمل ہوگا وزیراعلا بلوچستان میر سلفراز بکٹی کی زیر سدارت صوبائی اپکس کمیٹی کا اجلاس امن و امان کی بہتری سمگلنگ کے خاتمے غیر قانونی تاریکین وطن کی واپس سمیت اہم فیصلے کر لیے گئے وزیراعلا نے کہا پورن بلوچستان مستحکم پاکستان کا زامن ہے کور کمانڈر بلوچستان لیفٹینن جنرل راحت نصیم احمد خان اور دیگر آلہ سوال و اسکری حکام اجلاس میں شریک ہوئے سی پیک منصوبوں اور چینی شہریوں کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا سیکیورٹی کو مؤثر بنانے کے لیے مروجہ ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کا فیصلہ کیا گیا چینی خات پیٹرول ڈیزل اور نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کی سمگلنگ کے تداروں کے لیے ٹھوس اقدامات کا فیصلہ کیا گیا تاریکین وطن کی واپسی کا عمل تیشدہ ٹائم لائن سے مشروط کر دیا گیا وزیراعلا سرفراز بکٹی کا کہنا تھا دہشت گردی کے خلاف لڑائی فوج اور سرمچاروں کی نہیں ہم سب کی ہے معصوم افراد کے قاتل کسی رعایت کے مستحق نہیں جس نے بندوق اٹھائی ہے اس سے سختی سے نمٹیں گے جو بلوچستانی ناراض ہے اس کے گھر جائیں گے گوڈ گورنس کے سمرات پانچ سے چھے ماہ میں عوام تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے صوبے کی بہتری کے لیے سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے پاسپورٹ بنوانے والے شہریوں کا رش رشوت کا بازار گر ایجنٹ مافیا کا راج شہری رول گئے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے لاہور پاسپورٹ آفیس گارڈن ٹاؤن کا دورہ کیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی پاسپورٹ آفیس کے حالات دیکھ کر برہم ہوئے شہریوں نے پاسپورٹ بنوانے کے لیے ایجنٹ مافیا کو رقم دینے کے ثبوت بھی دکھائے پاسپورٹ آفیس کا گیٹ کروس کرنے پر ٹیکس ٹوکن مشین بھی خراب نکلی ڈائریکٹر اور اسسٹنڈ ڈائریکٹر کسی بھی سوال کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے محسن نقوی نے کہا کہ عملے کی ملی بھگت کے بغیر پیسے لینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وزیر داخلہ نے ڈائریکٹر فوری طور پر تبدیل اسسٹنڈ ڈائریکٹر بھی تبدیل اور فوری طور پر محکمانہ کاروائی کا حکم دے دیا وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاسپورٹ آفیس میں موجود شہریوں سے ملاقات کی مسائل پوچھے بزرگ شہریوں نے بھی شکایات کے امبار لگا دیئے کہا گارڈ سے لے کر ہر کوئی پیسے مانگتا ہے محسن نقوی نے کہا کہ ڈائریکٹر صاحب یہ کیا ہو رہا ہے ہر کوئی ایجنٹ اور عملے کی جانب سے پیسے لینے کی شکایت کر رہا ہے شہریوں کو سہولت دینا ہماری ذمہ داری ہے پاکستان پیپرس پارٹی کے چیئرمین بلاول بٹو زرداری اور پی پی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر فریال تالپور سے رکنے سندھ اسمبلی امتیاز شیخ بیرسٹر فراز احمد شیخ کراچی کے ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد اور وزیراعلا سندھ کے مشیر نجمی عالم نے بلاول ہاؤس میں الگ الگ ملاقات کی رکنے سندھ اسمبلی امتیاز شیخ اور بیرسٹر سرفراز گوہر نے اس موقع پر شکارپور کی احوام اور ان کے مسائل کے حوالے سے بات چیت کی جبکہ کراچی کے ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد نے احوامی مسائل اور ان کے حل سے متعلق اقدامات پر قیادت کو بریفنگ دی اس کے علاوہ وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کے مشیر نجمی عالم نے کچھی آبادی فشریز اینڈ لائٹسٹوک کے محکموں کے حوالے سے بریفنگ دی صدر مملکت آصف علی زرداری نے خصوصی تقریب میں ترک بری افواش کے کمانجر کو نشانے امتیاز ملٹری کا احزاز عطا کیا ترک کمانجر کو احوال پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی تعلقات مضبوط بنانے میں خدمات کے اعتراف میں دیا گیا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت آصف علی زرداری نے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ترکیہ نے ہمیشہ بنیادی مسائل پر پاکستان کی حمایت کی ہے صدر مملکت نے دونوں ملکوں کے عوام کو مزید قریب لانے اور عوامی روابط بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ان کا کہنا تھا ترکیہ کے ساتھ ذرہ تعلیم فن اور ثقافت کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہوگا صدر رجب طیب اردوان کے پاکستان کے سچے اور مخلص دوست ہیں آرمی چیف جنرل سید آسے مونیر سے ترک لانڈ فورسز کے کمانڈر جنرل سیلوک کی ملاقات ہوئی ہیں دو طرفہ عسکری تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی اس پی آر کے مطابق ملاقات کے دوران بہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ دفاعی تعاون کو مزید بڑھانے کے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا فرکیہ نے دونوں ممالک کے درمیان تاریخی ثقافتی اور مذہبی تعلق پر مبنی گہرے تعلقات پر اتمنان کا اظہار کیا آرمی چیف آسے مونیر نے دونوں مسلح آفاش کے درمیان عسکری تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا معزز مہمان نے خطے میں امن و استحقام کو یقینی بنانے میں پاک فوج کے کردار کو سراہا قبل ازین جی ایچ کیو آمد پر ترک لانڈ فورسز کے کمانڈر نے یادگار شہدہ پر پھولوں کی چادر چڑھائی پاک فوج کے چاکو چوبن دستے نے معزز مہمان کو گاج آف آنر بھی پیش کیا پاکستانی حجانچ کے لیے حج ایپ مطارف کروا دی گئی جسے ہر حاجی کے لیے ڈاؤنلوڈ کرنا لازمی ہے حکومت کا سارا رابطہ حاجیوں کے ساتھ اس ایپ کے تحت ہی ہوگا سیکرٹری وزارت مذہبی امور ڈاکٹر اطاور رحمان نے کہا ہے کہ سرکاری کوٹے کے تحت انہتر ہزار پاکستانی حج کی سعادت حاصل کریں گے رہائش سمیت ہر طرح کی سہولیات دینے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اسی حوالے سے رزوان عباسی کی یہ ریپورٹ دیکھئے حکومت کے جانب سے حج کی تیاریاں جاری ہیں حاجیوں کو مناسب کرائے پر اچھی رہائش قریبی مقامات پر ملنے کے حوالے سے کام بھی جاری ہے سیکرٹری وزارت مذہبی امور ڈاکٹر سید اطاور رحمان نے نویت سنا دی اسلامباد میں پریس کانفرنس میں سیکرٹری وزارت مذہبی امور نے بتایا کہ اس بار حجاج کی تعداد کم رہی سرکاری کوٹے کے تحت انہتر ہزار حجاج حج کی سعادت حاصل کریں گے اس بار ایک لاکھ روپے کم مانگے ہوائی جہاز کے پیسے بھی کم پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنا پر منا میں جگہ لے سکیں گے تمام سرکاری آزمین حج ٹرین کی سہولت لے سکیں گے ڈاکٹر اطاور رحمان نے بتایا کہ اس بار شارٹ حج متعارف کروایا بیس سے پچیس دن کا حج کیا جا سکتا ہے پچپن سے ساٹھ ہزار تک شارٹ حج کا کرایا زادہ لیا حجاج کو پاکستان سے فری سم ملے گی وہاں سے وٹس ایپ کال بھی ہو سکے گی ایک ہی رنگ کے مفت بیگ حجاج کو ملیں گے بیگ پر کیو آر کوڈ درج ہوگا جس سے پتا چل جائے گا کہ حاجی کہاں سے آیا ہے کہاں ٹھہرا ہے سیکریٹری وزارت مذہبی امور نے اگلے سال لاہور سے بھی روڈ ٹو مکہ سروس شروع کرنے کا اعلان کیا اسلام آباد فریجم نیٹورک نے پاکستان میں آزادی اظہار اور میڈیا کی سیلانہ رپورٹ دوہزار چوبیس جاری کر دی آنڈان اختلاف رائے کے لیے رواداری میں کمی واقع ہوئی الیکشن کے دن موبائل نیٹورک بند کرنا انٹرنیٹ تک رسائی کو روکنا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی جبری معطلی صحافیوں اور بلا بلوگرز پر حملوں اور حراسہ کرنے کا سلسلہ جاری رہا اس دوران چار افراد قتل بھی ہوئے اسی حوالے سے ارشد شاد کی یہ رپورٹ دیکھئے فریڈم نیٹورک کی رپورٹ کے مطابق ملک میں میڈیا کی ازادی کے لیے خطرات بڑھ گئے ہیں مئی دوہزار تئیس سے اپریل دوہزار چوبیس کے دوران سندھ اور پنجاب میں چار صحافیوں کو قتل کیا گیا صحافیوں اور دیگر میڈیا پریکٹیشنرز پر خلاف ورزیوں کی کل ایک سو چار کیسز بنائے گئے کیسز میں قتل حملہ زخمی اغواہ دھمکیاں اور قانونی مقدمات شامل ہیں مئی دوہزار تئیس سے اپریل دوہزار چوبیس کے درمیان ایک سال میں تین حکموتوں میں شدید سیاسی پولرائزیشن گوورننس اور معاشی ادم استحقام دیکھا گیا معلومات تک رسائی اور آزادی اظہار کی پابندی میں نیٹورک کو جبری طور پر بند اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی طویل مدتی بندش بھی کی گئی رپورٹ میں آنے والے ہفتوں میں ای سیفٹی بل اور پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن بل پر قانون سازی کی گئی قانون سازی کی نئی حکومتی کوششوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا گیا رپورٹ میں متنبع کیا گیا ہے کہ ان قوانین کو ہتیار بنانا نہ صرف جبری سینسرشپ کو ادارہ جاتی شکل دے گا بلکہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی ڈیجٹل معیشت کو بھی خطرے میں ڈالے گا رپورٹ میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ نے ایک مشترکہ درخواست پر کاروائی کرتے ہوئے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کو صحافیوں کو جاری کیے گئے نوٹس موطل کرنے کا حکم دیا لاہور ہائی کورٹ نے نومبر دوہزر تئیس میں ایک صحافی کے خلاف نفرت انگیز تکاریر اور بغاوت کے الزام میں مقدمت خارج کیا فروری اور اپریل دوہزر چوبیس میں سندھ ہائی کورٹ اور اسلامباد ہائی کورٹ نے بلا ترتیب سوشل میڈیا پلٹ فارم ایکس کی موطلی کو منسوخ کرنے کا حکم دیا بین الاقوامی مالیاتی فنڈز نے کرزہ پروگرام کی آخری قسط کی منظوری دے دی آئی ایم ایف کی طرف سے بازابطہ طور پر اعلامی کا اجرا جلد متوقع ہے پاکستان نے نئے کرز پروگرام کے حصول میں بھی دلچسپی ظاہر کی ہے مزید بھی جانتے ہیں اسلامباد سے شاہد اجمل کی اس ریپورٹ میں آئی ایم ایف نے پاکستان کے ایک ارب دس کروڑ ڈالر منظور کر لیے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت آخر قسط جاری پاکستان پہلے ہی ایک آشارہ نو ارب ڈالر وصول کر چکا ہے اجلاس میں آئی ایم ایف کے ایگزیکیٹیو بورٹ کی جانب سے پاکستانی معیشت میں بہتری کا اعتراف بھی کیا گیا آئی ایم ایف کی رقم منتقل ہوتے ہی نو ماہ پر محیط سٹینڈ بائی ارینجمنٹ مکمل ہو جائے گا پاکستان کو آئی ایم ایف سے نئے بیل آؤٹ پیکج کی بھی امید وزیر خزانہ نے جولائے میں معایدے کی نویت سنا دی سعودی عرب میں وزیراعظم شہباز شریف اور ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹلینا جورج جیوہ کے درمیان ملاقات میں نئے بیل آؤٹ پیکج پر گفتگو بھی کی گئی آئی ایم ایف سے میڈیم ٹرم فنڈ سپورٹڈ پروگرام پر مذاکرات کیے جائیں گے عالمی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے کہ پاکستان کی معاشی اور مالی صورتحال میں بہتری آئی پاکستانی حکام ٹیکس بیس میں اضافے پر کار بند ہیں چانک سے اغواہ ہونے والے سیشن جج شاکر اللہ مروت بحفاظت بازیاب ہو گئے خیبر پختونخواہ کے موشیر اطلاعات بیریسٹر محمد صیف نے سیشن جج شاکر اللہ مروت کی بازیابی کی تصدیق کر دی بیریسٹر محمد صیف نے کہا کہ واقع سے متعلق تفصیل بعد میں جاری کی جائے گی ڈسٹرک انڈ سیشن جج بحفاظت اپنے گھر پہنچ چکے ہیں ڈسٹرک انڈ سیشن جج کی رہائی کے بدلے اغواہ کاروں کی شرائط تسلیم کرنے کا کوئی علم نہیں تاہم ڈسٹرک انڈ سیشن جج کی بازیابی بڑا اقدام ہے انہوں نے کہا کہ ڈسٹرک انڈ سیشن جج کی بحفاظت بازیابی صوبائی حکومت کا کریڈٹ ہے واضح رہے کہ سیشن جج وزیرستان کو ٹانک اور ڈیرہ اسمائل خان کے سنگم سے نامعلوم افراد نے اغواہ کیا تھا گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارشیں اور جالہ باری کا سلسلہ جاری ہے موسم سرد ہو گیا برف باری سے لوگ گھروں میں محصور لینڈ سلائڈنگ کے باعث راستوں کی بندش متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا متاثرہ علاقوں میں بجلی کا نظام درہم برہم بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں اوڑی ڈیم کے سپیل ویز کھولنے سے دریائے جہلم میں اونچے درجے کا سہلاب چار روز سے جاری بارشوں کے باعث ندی نالوں میں تغجانی اور سہلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی چھتیں گرنے سمیت مختلف حادثات میں دس افراد جانبہک اور چودہ زخمی ہو گئے ہیں مزید بھی جانتے ہیں اس رپورٹ میں موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث اپریل میں بھی بارشیں اور برباری گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں سردی لوٹائی پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ شہرہ قراکرم سمیت متعدد سڑکے بند کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منقطع پہ موسمی بارشوں سے فصلوں اور باغات کو شدید نقصان بجلی کا نظام درہم برہم کاروباری حالات بھی متاثر بارشیں یالباری اور برباری سے کئی مکانوں کی چھتیں گرنے اور دیگر حادثات میں دس افراد جانبہک جبکہ چودہ زخمی ہو چکے چھپن گھروں کو نقصان شہریوں کے مشکلات میں اضافہ طلبہ اور طالبات کو بھی شدید دشواری کا سامنا بھارتی آبی جاریت مقبوضہ کشمیر میں واقع اوڑی ڈیم کے سپل ویس کھولنے سے دریائے جہلم میں اونچے درجے کا سلاب پانی کی سطح پندرہ فٹ تک بھولن انتظامیہ نے شہریوں کو دریائے سے دور رہنے کی ہدایت کر دی گلگت بلتستان کے علاقے دیامر میں بارش اور برفباری کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے برفباری سے لوگ گھروں میں محصور ہو گئے دیامر کے سیہاتی مقامات بابوسر ٹاپ گیٹی داس اور بٹوگا ٹاپ پر شدید برفباری جس سے فصلوں اور باغات کو نقصان ہوا فیری میڈو اور ناغا پربت نے بھی برفباری بٹوگا نالے میں سلاب کے باعث لوگوں کی آباد زمینیں فصلیں اور باغات کو شدید نقصان پہنچنے کی اطلاع تھیں اس کے علاوہ اپر کوہستان میں لینڈ سلائڈنگ سے شہرائے قراکرم کندیا پل کے قریب مکمل بن کوہستان میں متعدد گاڑیاں پھز گئی گلگت بلتستان کا زمینی رابطہ منقاطہ ہو گیا میکمہ موسمیات نے بارشوں اور برفباری کی پیشکوئی کرتے ہوئے غیر ضروری سفر سے اشتناپ کی ہدایت کر دی غیزر میں بھی بارشیں اور برفباری کے باعث لوگ کاشتکاری نہ کر سکے آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد کے علاوہ نیلم، جہلم بیلی، تتہ پانی، باغ، رابلا کوٹ، رابلا کوٹ، پانی والا اور گردو نوا میں بھی بارشیں اور یالہ باری کا سلسلہ جاری لینڈ سلائڈنگ کے باعث مظفر آباد سے دیگر علاقوں کو ملانے والی رابطہ سڑکیں بند، سیاحتی مقام، گنگا چوٹی پر بھی برفباری جاری باغ میں بھی لینڈ سلائڈنگ شروع ہو گئی